ہوں گے ابھی میں ان کو پٹا رہا ہوں یقین ہے مجھ کو وہ میرے ہوں گے ابھی میں ان کو پٹا رہا ہوں تو کھیچی ہے کچھ لکیرے ابھی تو خاکا بنا رہا ہوں اکٹی پتن کی طرح ہی ایک دن خود گریں گے وہ چھت پہ میری نشدہ ہے کارٹ جس کی میں ایسا مانجہ بنا رہا ہوں چالویس نے اور ملاحظہ فرمائے تذبین کے تھام کر ہاتھ جو دھنوں کا میں ایک دن بولا تھام کر ہاتھ جو دھنوں کا میں ایک دن بولا تجھ کو دیکھوں ہوں تو منوامہ کسک ہوئی بے کری موہ پہ جھاپڑ جو پڑا گونج اٹھا کانوں میں پریمہ گفتگو کرنی پڑتی ہے کم سفر کرنے کے لیے تو مجھے کنڈکٹر صاحب سے گفتگو کرنے کا موقع ملا میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت بہت باتیں ہوئی ایک بات آکے یہاں رکھی کہ میں نے حضرت آپ کتنی دیر بس میں سرویس کرتے ہیں کتنی دیر آپ بس میں وقت گزارتے ہیں کتنی ڈیوٹی آپ کی رہتی ہے انہوں نے بتایا صاحب میں چوبیس گھنٹے بس میں رہتا ہوں میں نے کہا کمالے صاحب چوبیس گھنٹے بس میں میں نے تو کبھی نہیں سنا کہا لگے صاحب آٹھ گھنٹے تو بس میں رہتا ہوں اور سولہ گھنٹے بیوی کے بس میں رہتا ہوں اب چار بس نے جو تازہ ہوا ہے ملاحظہ کیجئے کہ بس میں تھا آگے کھڑا ایک دن روبا اچھا لگا بس میں تھا آگے کھڑا ایک دن روبا اچھا لگا میں نے جب چھیڑا اسے کچھ نہ کہا اچھا لگا میں نے جب چھیڑا اسے کچھ نہ کہا اچھا لگا حوصلہ میرا بڑھا اور ایک گستاخی جو کی دیکھے اس نے گال پہ تھپڑ کہا اچھا لگا ماشاءاللہ بہت شوق زوق سے آپ مشہرہ سن رہے ہیں مبارک بات دیتا ہوں میں خاصت سے خلیل صاحب کو ان کی شادی کی مبارک بات مشہرے کی مبارک بات دادو تہزیم آپ بہت زور شور سے دے رہے ہیں یہ شوق اور ذوق کی بات ہے آپ کی ورنہ ایک صاحب کو تو گھوڑوں کا شوق تھا وہ چاہتے تھے میرے پاس کوئی خطرناک گھوڑا ہو تو انہیں پتہ چلا کہ پیٹ بھری ہوئی شاملی کے اندر وہاں بہت گھوڑے ایک گھوڑا آیا ہوا ہے بہت خطرناک بکنے کے لیے تو انہیں خطرناک گھوڑا چاہیے تھا میں دیکھا تھا آپ پڑے محبت سے مسلم گھوپان کوئی کو سن رہے تھے تو ان صاحب کو جو گھوڑوں کا شوق تھا انہیں پتہ چلا شاملی گئے دیکھا ایک بلیک کلر کا چمکیلا گھوڑا کھڑا ہوا ہے اس کا بیچنے والا اس کے پاس کھڑا ہوا ہے ان سے پوچھا کہ صاحب خطرناک بات کیا ہے اس میں کہلہ صاحب اگر اس کی پیٹ پر بیٹھ کر آپ اللہ تیرا شکر ہے کہہ دیں گے تو یہ بھاگ پڑے گا رکے گا نہیں کہلہ صاحب رکے گا کیسے کہلہ جب آپ ابھی تاب بچن کا نام لوگے تو رک جائے گا شرط دونوں شرطیں بتا دی انہوں نے گھوڑے کے پیسے ادا کیے بیچنے والے سے اور اس نے پیٹ پر بیٹھ کر جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو گھوڑے نہیں تم دونوں پیر اوپر اٹھائیں بھاگنا شروع کر دیا بے تاشا بڑے آدمی تھے بڑانے آدمی تھے اتنا بھاگے کہ وہ صاحب سڑک ختم ہو گئی اور وہ صاحب اتنا بھاگے وہ نام بھول گئے مطاب کا کبھی شترگن سینہ کبھی جیتے اندر کبھی دھر بہت نام لیے لیکن نام یاد نہیں ہے سڑک ختم ہو گئی جنگل آ گیا جنگل ختم ہو گیا اترا کھنڈ آ گیا اترا کھنڈ ختم ہو گیا یہاں تک کہ پہنڈ کی چوٹی بلکل کھائی پہ پہنچ گئے اور بلکل پوزیشن ایسی آئی اللہ نے انہوں کو اس وقت نام یاد آیا کہ جب گھوڑا بلکل دو پیر کھائی میں دو پر اس کے اوپر چھپتے ہوئے جب انہوں نے پوزیشن دیکھی دیکھتے بولے اللہ تیرا شکر ہے اب ملاحظہ کیجئے چار میں سے اور آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ایک دن کر بیٹھا جرمِ عشق میں ملاحظہ کیجئے کہ ایک دن کر بیٹھا جرمِ عشق میں تھالے میں اپنی حجامت ہو گئی ایک دن کر بیٹھا جرمِ عشق میں تھالے میں اپنی حجامت ہو گئی اتفاقا ججبی تھا عاشق مزاج اس لیے میری زمانہ تو ہو گئی ابھی ایک گورنمنٹ نے اسکیم نکالی کے ساتھ جس کے پانچ بچوں کے ساتھ ایک فلیٹ جت ملے گا اور وہ ساتھ فلیٹ ملے گا پانچ بچے ان کی ایک لیڈی تھی انہوں نے گھر میں جب اخبار آیا اسے پڑھا ان کے تین بچے تھے بڑی مایوس ہوئی وہ آئے جب وہ ڈیوٹی سے ان کے ہیز بیڈ آئے انہوں نے دیکھا کہ بھائی بہت مایوس ہے ان سے پوچھا تو انہوں نے وہ ان کے آگے کر دی میں نے تیرے سے بہت دین سے بات چھپا رکھی تھی آج میں تجھے بتاتا ہوں مجھے پڑھوس میں دو بچے ہیں وہ بھی میرے ہی ہیں میں ابھی ابھی لے کے آتا ہوں اور حسنا وہ گئے انہوں نے دو بچے جو تھے ان کے واپس لے کر جب جیسے ہی پہنچے تھے ان کی بہتر ان کی لیڈی جو تھی وہ بلکل اکیلی بیٹھ ہی تو ان سے پوچھا کہ لو بھائی پانچ ہوگئے تین بچے کہاں ہیں ملاحظہ کیجئے چار مثل ہے بھلی بیوی بھلے شوہر کو کیول نو مہینے میں بھلی بیوی بھلے شوہر کو کیول نو مہینے میں بنا دیتی ہے اپا اور کبھی دھوکہ نہیں دیتی مگر دو سال خالی گئے تو یہ خیال آیا مگر دو سال خالی گئے تو یہ خیال آیا میاں جھنجٹ پڑک مرگی کبھی ہنڈا نہیں دیتی ارز کیا ہے آپ کی نظر کر رہا تھا میں کہ ہر نیا عاشق نہیں لے کر کہانی آ گیا جو تھے بھوڑے ان میں بھی جوشیں جوانی آ گیا جو تھے بھوڑے ان میں بھی جوشیں جوانی آ گیا اور اس کے گالوں کو جو میں نے مثلے رزگلہ کہا اہل شگر کے بھی جھنجٹ موں میں پانی آ گیا ایک صاحب پوچھنے لگے کہ جھنجٹ صاحب یہ بتائیے کہ جوانی اور بڑھاپے میں کیا فرق ہے میں نے کہا صاحب جوانی میں جو ہے جوانوں کے موبائل میں حسینوں کے نمبر رہتے ہیں کہ اللہ صاحب پوڑوں کے میں نے کہا حکیبوں کے ایک تلکی بھی تو بالوں میں سیاہی نہ رہی ایک تلکی بھی تو بالوں میں سیاہی نہ رہی کب تلک تجھ کو میری جان دولارے جائیں ایک تلکی بھی تو بالوں میں سیاہی نہ رہی کب تلک تجھ کو میری جان دولارے جائیں اب کباری کے بھی مطلب کا نہیں تیرا وجود ہم کہاں تک تیرے پرزوں کو سمارے جائیں ایک بچہ بڑا تیز تھا کلاس میں تو انہوں نے کہا کہ لے بچہ بڑا کھڑا ہوا کہ جی پوچھے کہ لے سر پوچھے کہ بیٹے بتاؤ جی اسے سنائی نہیں دیتا اسے کیا کہتے ہیں اور اس کے بعد اسے وہ شیطان بچہ تھا تو اسے بیٹھنا آتیا دھمکا کے بیٹھ جاؤ اس سے دوسرا بچہ وہ کھڑا کیا کہ تو بڑا شیطان بچہ ہے آپ کھڑو بیٹے نیسار نام تھا اس بچے کا کہ بیٹے نیسار کھڑو آپ کھڑو آپ بتاؤ تو بڑا بتتمیز بچہ ہے نیسار کھڑا ہوا اس سے پوچھے جی پوچھے کہ بیٹے نیسار یہ بتاؤ کہ کیسے پیدا ہوئے تھے نیسار سے پوچھا اب ملاحظہ کیجئے ازاد چار مصرے اور آپ کی نظر کرتا ہوں اب یہ نائے دور میں ابھی آپ کی خدمت کرتا رہوں گا جی بلکل حکلہ بھی اب معاملہ یہ ہے کہ جب نائے دور گزرا تو اس میں ایک صاحب اس سے کہلنے کے زنجٹ صاحب میری بیٹی کے لیے رشتہ دیکھئے میں نے تو چپل گز دی ہے میں نے کہا حضرت اس کمپیوٹر الیکٹرونک دور میں آپ بھی اپنے چپل گز دی ہے ای میل انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت شادی ہوتی ہے تو یہاں سے چار مصرے میرے ہوئے ہیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں میں نے کہا کہ عاشقوں کو مستیے گفتار میں نہلائے گا عاشقوں کو مستیے گفتار میں نہلائے گا کیا خبرتی عشق اتنا موڈرن ہو جائے گا کیا خبرتی عشق اتنا موڈرن ہو جائے گا رشتہ دختر میں اب کوئی پریشانی نہیں اس کو موبائل دلا دو رشتہ خود آ جائے گا میں اتنا کھنڈ سے حاضر ہوا ہوں اتنا کھنڈ میں پنتھ جلی پیر ابھی تھوڑے دن پہلے ہاتھ سے کبھی سب میلن بابا رامدیو جی کے ہاں سب ہاتھ سے کبھی تھے میں بھی تھا تمہاں پر دیکھا میں نے کچھ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یوگا اور اس کے بعد راجنی تھی بابا رامدیو صاحب کی بابا رامدیو صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے ایک صاحب آئے آ کے بولے کہ بابا ایک بات بتائیے ان کے چاہنے والوں میں سے تھے کہ عمر کیسے لمبی ہو سکتی ہے بابا رامدیو سے ان سامنے سوال پوچھا کہ یہ بتائیے بابا کہ عمر کیسے لمبی ہو سکتی ہے انہوں نے پرجستہ جواب دیا کہ آپ شادی کر لیے کہ نہیں شادی کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے کہ لگنے نہیں لگنے لگتی ہے اب یہاں سے چار مسرے جب میں نے دیکھا بابا رامدیو اور راجنی تھی میں بھی حصہ لے لگے تو یہاں سے میں نے انہوں نے چار مسرے دیئے کہ آپ کی بھی جن پتری دیکھنا کھل جائے گی آپ کی بھی جن پتری دیکھنا کھل جائے گی اس سیاست میں ملیں گے بابا جی پنگے بہت اس سیاست میں ملیں گے بابا جی پنگے بہت اور چھوڑ کر یوگان آئے آپ اس میدان میں راجنیتی میں تو پہلے سے ہی ہیں ننگے بہت اب ملازہ کیجئے حقلے سے متعلق یہ گزل میں نے پہلے بھی سنائی کہ ایک حقلے کا عشق چلا تھا تو اس نے گزل کہی اس کے بعد اب جو میں آیا ہوں آپ کے ہاں تو اس میرے وسیم بھائی ہے جن کی گزل ہے وہ شاعری کرتے ہیں میں نے جب ان سے پوچھا کہ صاحب اب کیا عشق اللہ صاحب ان کی شادی ہوئی شادی اتنی محبت اپنی وائف سے کہ شادی میں صاحب جو وہ چلی گئی اپنے مائکے تو ان کو رہنا دشوار ہوگئے اتنی محبت ہے اپنی وائف کے لئے تو انہوں نے جو گزل یہاں سے مطلع سنے آپ مطلع یہ کہ انہوں نے میں نے پوچھا کہ کیا حالات ہے تو کہنے گا خاموش ہے اب ہنڈیا وہ کرچا تیرے بغیر خاموش ہے اب ہنڈیا وہ کرچا تیرے بغیر ہوندھا پڑا ہوا ہے یہ چولا تیرے بغیر نورن نشا تو جب سے گئی اپنے مائکے نورن نشا تو جب سے گئی اپنے مائکے بے نور ہو گئی میری دنیا تیرے بغیر تکیہ بھی تینشن میں ہے بیستر بھی ہے اداس تکیہ بھی تینشن میں ہے بیستر بھی ہے اداس اچھا لگے نا رات میں سو لات تیرے بغیر اب ملاحظہ کیجئے شیر کہ جنجٹ کی اونگلیا تیرے غم میں سکڑ گئی جنجٹ کی اونگلیا تیرے غم میں سکڑ گئی چلا بھی اب تو ہو گیا ڈھیلا دوستو سجد جنجٹ کے اس مضاہیہ کلام کے بعد